اسی لئے آواز اِنَ الَّذِينَ يَغُزُّونَ اَسْوَاتَ مِن دَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْ تَحْنَ اللَّهِ قُلُوبَهَمْ لِتَقْوَى لَهُمْ مَقْفَرَتٌ وَعَدُ الرَّذِينَ بس جس نے اپنی آواز کو آستہ رکھا جس نے اپنی آواز کو آستہ رکھا رسول کی آواز سے اللہ نے کہا میری جنت اسی کے لئے میری پرکشش اسی کے لئے میرا عجر اسی کے لئے جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا ارے جنت کہاں آگئی رسول کی عزت میں رسول کی عزت حقیق اور جنت مل گئی اللہ نے کہا جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا رسول کی آواز سے اس کے لئے میرا عجر ہے اس کے لئے میری جنت ہے نہ اونچہ نہ برابر دیکھو میں سارے پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں تو ورنہ اگر کہو گے تو میں اشاروں میں چلوں گا حالت میں اشاروں میں بھی نہیں چل رہا ہوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں عزیزان محترم نہ آوازوں کو بلند کرو نہ برابر نہ اونچہ نہ برابر دھیمے رکھو آستہ رکھو ابھی بھی تمہیں رسول کا پتہ نہیں لگا کہ جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں تو رسول تم جیسا کے سب نعرہ ہے دری سب جو چاہ رہا ہوں آپ کی میں اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا شیعوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے رسول کو بلایا اور رسول سو رہے ہیں جبریل کو کہا لے کر آؤ میرے حبیب کو جبریل آیا دیکھا رسول سو رہا ہے تو اپنے پروں کو مز کیا رسول کے پاؤں سے یہ آواز کیوں نہ دی توجہ چاہ رہا ہوں ایک نکتہ دے رہا ہوں آپ کو یعنی اللہ کا حکم تھا دے کر آؤ میرے حبیب کو تو اٹھاتے میرے بھدرگوں میرے نوجوانوں توجہ چاہ رہا ہوں جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے نانا کو جبریل نے آواز دے کر کیوں نہ اٹھایا تو امام نے فرمایا آپ کو پتا ہے کہ جبریل شاگرد کس کا ہے آپ کو پتا ہے کہ جبریل شاگرد کسی کا ہے تو کہا ہاں جبریل شاگرد ہے ہمارے دادا علی کا تو جب علی کو رسول نے کہا تھا اہد میں کہ سارے چھوڑ کر بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے تو میرے مولا نے سمجھا اکفر بادل ایمان کیا میں ایمان کے بعد کفرک کیار کروں سنو یہ جملہ نہیں ہے تو کہا جب ہم نے موسم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جبریل کو کہا کہ جبریل تم نے رسول کو آواز دے کر کیوں نہیں اٹھایا تو جبریل نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی کہ لا ترفو اسواتکم اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو اور پھر کہا اکفر بدعائی یاہ نائمن کیا مولا میں رسول کو آواز دے کر کافر بن جاؤں توجہ نہیں پہنچے وہاں تک جہاں میں چاہتا ہوں آفرب دعائی یا نائمن کیا میں رسول کو نیل سے جگہ کر آواز دے کر کافر بن جاؤں آج اللہ نے کہا کہ میرا رسول کہاں بھی ہو چاہے گھر میں ہو چاہے کہاں بھی ہو اگر کسی نے بلند آواز کی تو وہ کافر ہے نعرہِ حیدری پڑھے لکھے لوگ میں پڑھ رہا ہوں کیا یعنی جب انسان انسانیت سے گرے تو وہ جانور سے بدتر اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا وَعِذَلْ وُحُوشِ حُشْرَتْ میدانِ حَشْر میں جانوروں کو لائے جائے گا میدانِ حَشْر میں جانوروں کو لائے جائے گا مسلمانوں سے پوچھو یہ کون سے جانور ہے جانوروں کا کیا کام میدانِ حَشْر میں جانوروں کا کیا کام لیکن انہوں نے وَعَذَلْ سے قرآن سے قرآن نہیں لیا اسی لئے سمجھ میں نہیں آیا جب ہمارے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سے جانور ہوں گے جو میدانِ حَشْر میں لائے جائیں گے مولا نے فرمایا عبدالحقیم دیکھو یہ جانور نہیں ہوں گے شکل میں انسان ہوں گے سیرت میں جانور نعرہ ہے دری جانور سے بہتر لیکن ایک جملہ کہوں تاک سمجھا سکوں کیا میں نے کہا تھا رسول ہمیں شہ رسول ہے رسول ہمیں شہ رسول ہے رسول ہمیں شہ رسول ہے تھا ہے رہے گا نہیں تین آیتیں اور پڑھوں پھر سمجھا سکوں گا ابھی میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں سمجھ رہا ہوں آپ کے مزاج کو تو اس لئے آپ کو پوری حصی دے رہا ہوں قرآن قرآن ہے کیا قرآن محمد رال محمد کی حسین عردہوں کا مجموعہ ہے قرآن محمد رال محمد محمد رال محمد کی حسین عردہوں کا مجموعہ ہے اس قرآن کو سمجھو تو مت آ جا عزیزان محترم یہ ہی ہے کہ اللہ کی آواز ہے سورت اے راو میں اللہ کیا یتبعون الرسول النبی اللہ امی اللہ یجدونہ مکتوبا اندم فی التورات والانجیل مومن وہ ہیں مومن تعریف ہو رہی ہے مومن کی مومن وہ ہیں مومن بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات ایمان سے بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری نعرہ حیدری اب سنو اب سنو کیا کہا میں نے رسول بلند اس کی ذات بلند اس کا کردار بلند اس کی گفتار بلند اس کا ذکر بلند اس کا مقام بلند اس کا مقام بلند اس کی عزت بلند اس کی عظمت بلند اور ہم جب اور رسول تھا ہے رہے گا اس جملے کو سنیں رسول تھا ہے رہے گا ایک سیکن کے لیے بھی ایک سیکن کے لیے بھی رسالت سے خالی نہیں رسول تھا ہے رہے گا اس کا ہر فیل رسالت کا فیل ہے ہر فیل رسالت کا فیل ہے لیکن ہم کبھی جانور بن جاتے ہیں نہیں بڑا جملہ کہتا ہوں خدا کرے سمجھا سکوں خدا کرے خدا کرے کیوں میں کلیے اتنا تو نہیں کروں گا خدا کرے آپ کو سمجھا سکوں یعنی ہم جب گرے تو جانور پہلے اللہ نے کہا ذکر کے قابل نہیں تھا یعنی اتنا ہی کافی تھا اللہ نے کہا نہیں تم جانور سے بتر یعنی اتنا ہی کافی تھا اللہ نے کہا نہیں چھوڑوں گا نہیں خیال رہے میری تقریب پر میں نے کہا کہ تاریخ قرآن ہے محمد آل محمد کی تاریخ محمد آل محمد کی سوانہ حیال قرآن ہے اس قرآن کے روح کے مطابق بات کرو لَقَدْ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُومِنِ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا مکہ کے مومنین پر جن میں رسول آیا جو خود بھی مومن تھے اور آنے والا بھی مومن تھا اللہ نے احسان کیا مکہ کے مومنین پر جن میں رسول آیا جن میں رسول آیا مکہ کے مومنین پر احسان کیا جن میں رسول آیا مِنْ عَنْفُسِهِمْ جو ان کے اپنے تھے جو ان کے اپنے تھے جن میں آیا میں پاکستان سے چلا بھائی جعفر میرے ساتھ تھے ائرپورٹ پر کئی دوست ملے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا تبای کے مومنین میں مجلس پہنے کے لئے جا رہا ہوں منا مومنین کا وجود پہلے ہے بعد میں آیا مومنین کا وجود پہلے ہے میں بعد میں آ رہا ہوں تو اللہ نے کہاں میں احسان کیا مکہ کے مومنین پر جن میں رسول آیا تو معلوم تھا جس گھر میں آیا وہ مومنین کا گھر تھا ارے صحابی کرام تو چالیس برس کے بعد ہیں اب یہ کس نے گھر میں آیا کس کے گھر میں آیا کس کے گھر میں آیا کس کے گھر میں آیا اب یہ میرے الفاظ ہیں کسی تاریخ نہیں ہیں یہ میرے الفاظ ہیں کہ یا اللہ آپ نے رسول کے والدین کو والد گرامی کو پہلے کیوں اٹھایا جناب عبداللہ کو آپ نے پہلے کیوں اٹھایا اسی دنیا سے ولادت کے بعد اٹھاتے شاید جواب ملے کہ عبدالحقیم اگر جناب عبداللہ ہوتا تو رسول عبداللہ کے گھر میں آتے اس لئے میں نے ہر فضیلت کو موڑا ابو طالب کی گھر کی طرف آیا ابو طالب کے گھر میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معرخین مفسرین متفق ایسی بات پر کہ اس محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا نام رکھا ابو طالب نے اس کو کیسے بتا جلا اس کو کیسے بتا جلا نام رکھا آیا ابو طالب کے گھر میں نام رکھا ابو طالب نے نکاح پڑھا آیا ابو طالب نے اسی کے گھر میں آیا اسی نے نام محمد رکھا اور اسی نے نکاح پڑھوا آیا خدا کی قسم میں قبلہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا حل جزا الی حسان اللہ الحسان میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں ابو طالب دین پر احسان ہے تمہارا میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا